اسی کو لے لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی نے قرآن کی قسم ہیلے کے ساتھ کھائی جبکہ سامنے والے کچھ اور سمجھ رہے ہیں وہ کوئی اور مفہوم لے رہے ہیں تو یہ شرن جائز نہیں ہوگا لیکن اس کو حرام قطعی تو نہیں کہیں گے لیکن شرن جائز نہیں ہے کیونکہ توریہ اس کو کہتے ہیں توریہ کہ زوم آنی بات کرنا کہ سامنے والا کچھ سمجھے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بات کے کوئی اور مفہوم لے رہے ہیں سامنے والا کوئی اور مفہوم لے گا یہ توریہ بھی سخت ضرورت کے وقت جائز ہوتا ہے اس کو عادت نہ بنا لیں کہ بعد میں کبھی اس کی حقیقت منکشف ہو تو سامنے والوں کا اعتماد ختم ہوتا ہے اور سامنے والے تو صاف کہیں گے جھوٹ بولا تم نے اور یہ جب قرآن کو بیچ میں لاکہ اس طرح کے معاملات کریں اور بعد میں پھر وہ چیز ظاہر ہو جائے تو اور زیادہ آدمی کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا اور اس طرح قرآن کو معمولی بنانا بھی لازم آئے گا لہذا اس طرح ہرگز نہ کیا جائے اگر قرآن صراحتاں جھوٹ پر نہیں اٹھایا گیا کسی صحیح مسلحت کی بنا پر قرآن پہ ہاتھ رکھ کر گول مول سے بات کی گئی تو ہم اس کو شرن جائز تو نہیں کہیں گے یہ بالکل درست نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں سخت حکم نہیں ہوگا اور اگر بہرحال یہ تو قسم کھانے والے کے ہی ہو سکتا ہے اگر دل میں ہی خیانت ہے دھوکہ دینا ہی مقصود ہے تو پھر یہ سخت گناہ ہے اور ایسے اشخاص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس عادت کو ختم کریں ایک انہوں نے کہا کہ